نحمدہ و نسلی علی رسولِ کریم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال میں نکاح فرمایا اور شوال ہی میں مجھے رخصتی کرا کے اپنے گھر لائے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسی زوجہ محترمہ کو مجھ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کی عورتوں کی رخصتی شوال میں کرنا پسند کرتی تھی زمانہ جاہلیت میں شوال کا مہینہ نامبارک سمجھا جاتا تھا اس لئے لوگ اس میں شادی بیعہ سے اجتناب کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مثال دے کر اس غلط خیال کی تردید فرمائی کسی خاص دن مہینے یا عدد کو منحوس سمجھنا جاہل لوگوں کا طریقہ ہے بعض لوگ ماہ محرم کو سفر کو سفر کے پہلے تیرہ دنوں کو یا تیرہ کے عدد کو نامبارک سمجھ کر اس میں کوئی نیا کام شروع کرنا پسند نہیں کرتے یہ سارے بدتی لوگوں کے کام مخبر بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے نحوسط کوئی چیز نہیں برکت بعض اوقات تین چیزوں میں ہوتی ہے عورت میں گھوڑے میں اور مکان میں نحوسط کا مطلب یہ ہے کسی چیز کے بارے میں یہ تصور کر لیا جائے کہ اس سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا نقصان ہی کا خطرہ یہ ایک غلط تصور ہے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جب سے اس عورت سے شادی کی ہے نقصان ہی ہو رہا ہے جب سے اس گھر میں رہائش اختیار کی ہے کوئی نہ کوئی بیماری اس گھر میں رہتی ہے بعض دفعہ ایسی چیز یا شخص کو نقصان یا تکلیف کا سبب سمجھ لیا جاتا ہے جس کا اس میں کوئی دخل نہیں اور اسلامی تعلیمات کے یہ ساری چیزیں خلاف اللہ تعالیٰ کسی شخص یا چیز میں انسان کے لیے فوائد رکھ دے تو یہ برکت اور اللہ کی رحمت ہے نحوسط یا برکت سے مراد کسی چیز یا شخص سے حاصل ہونے والی تکلیف یا راحت بھی ہو سکتی ہیں مثلاً ایک عورت نیک سیرت اطاعت گدار تمیز والی ہو تو یہ رحمت اور برکت ہے اگر بد زبان نافرمان بد سلیقہ ہو تو نحوسط ہے اسی طرح گھوڑا اگر تندرست تیز رفتار اور مالی کا حکم ماننے والا تو یہ بابرکت ہے اگر اڑیل اور زدی ہے تو مصیبت ہے گھر کشادہ ہو ہم سائے اچھے ہوں تو بابرکت ورنہ تکلیف کا باعث ہے اس انداز سے راحت یا مشکل کسی بھی چیز میں ہو سکتی لیکن ان تین چیزوں سے چونکہ زیادہ کام پڑتا ہے لہذا ان کی خوبی اور خامی انسان کی راحت اور پریشانی کا زیادہ سبب بنتی ساحل بن سعد رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہوست اگر ہوتی تو گھوڑے میں عورت میں یا گھر میں ہوتی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہوست تین چیزوں میں گھوڑے میں عورت میں اور مکان میں اور ام سلمہ نے چوتھی چیز تلوار کا بھی ذکر کیا کہ تلوار اگر موقع پر کام نہ آئے تو یہ ایک نحوست ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غیرت اللہ کو پسند ہے اور ایک غیرت اللہ کو نہ پسند ہے جو غیرت اللہ کو پسند ہے وہ خرابی کے آثار معلوم ہونے پر غیرت ہے اور جو غیرت اللہ کو نہ پسند ہے وہ خرابی کے آثار کے بغیر خامخا غیرت کرنا ہے مومن جس طرح خود پاک ہوتا ہے اسی طرح اس کی قدرتی طور پر یہ خواہش ہوتی ہے اس کی بیوی بھی پاک دامن اس لئے اپنے گھر کے حالات پر نظر رکھتا ہے کہ کسی بدفطرت کو موقع نہ ملے کہ وہ بیوی بیٹی بہن کو گمراہ کر سکے اگر عورت کا چال چلن مشکوک محسوس ہو تو اسے مناسب تنبی کرنی چاہیے تاکہ وہ اس راستے پر مزید قدم بڑھانے سے رک جائے بد کردار افراد کی غیر ذمہ دارانہ لغ باتیں سن کر اپنی پاک دامن بیوی پر شک نہیں کرنا چاہیے ممکن ہے وہ کسی حسد اور دشمنی کی وجہ سے اس کا گھر اجارنا چاہتا ہے اگر سچے اور نیک لوگ ایسی بات بتلائیں کہ عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ نہ مناسب حد تک بے تقلفی کا رویہ رکھتی ہے تو اپنے گھر اور عزت کی حفاظت کے لیے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اللہ کریم ہم سب کی عزتوں کا حفاظت فرما بہن بیٹی ماں سب کو اللہ پاک دامن رہنے کی توفیق عطا ہو صل اللہ علیہ وسلم